انڈیا پر کبھی کوئی حابی ہو سکا ہے جو انڈیا حابی ہو جائے گا من کی بات ان کو من کی بات کرنے سے فرصت کہاں ہے اور دوسرے کا نام ہے انڈیا آئی اینڈ ڈی آئی اے جس میں کل چھبیس دل ہیں جس میں مکھی منتری ممتب انرجی بھی شامل ہیں نیتیش کمار شامل ہیں لالو پرساد یادب شامل ہیں اکھلیش یادب شامل ہیں تمام بڑے بڑے جو لیڈر ہیں اور تمام بڑی بڑی پارٹیاں جو چھتری دل میں اپنے اپنی جگہ پر قابض ہیں وہ اس دل میں شامل ہیں تو ہمارے ساتھ وارڈ نمبر 62 کے ٹی ایم سی کے سمر تھک محمد سحیل حسین صاحب ہے سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل میں ہماری سٹوڈیو میں سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آگامی سال جو دوہزار چوبیس کا لوگ سبح چناؤ ہونا ہے اس میں دو الائنس بن چکا ہے ایک کا نام انڈیا ہے اور دوسرا کا نام انڈیا ہے جو نیا ابھی بن کے تیار ہوا آئی اینڈیا ہے جس میں مکھی منتری ممتب انرجی بھی شامل ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا جو الائنس ہے وہ جنتہ کے جو مول مددے ہیں اسے اٹھا کر اور جنتہ کو لبھا کر جو دوہزار چوبیس میں جو ستہ میں آنے کا جو دعویٰ کر رہی ہے اس میں کامیاب ہو سکے گی انڈیا پر کبھی کوئی حاوی ہو سکا ہے جو انڈیا حاوی ہو جائے گا انڈیا ایک ایسا جملہ ہے تو اس پر انڈیا حاوی کیسے ہوگا یہاں تو جیت پکا ہو گیا ہے کہ انڈیا جیت رہی ہے مطلب ویپاک شاید سوچی سمجھی رن نیتی کے ساتھ یہ نام رکھ کر اپنے آپ کو دوہزار چوبیس کے لوگ سوچناوں میں پیش کرنے والا ہے سوچی سمجھی کہ ان کو تو پتہ ہے کہ ہمارا انڈیا ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ انڈیا ہمارا ہے ان کو تو بیچنے کا فکر ہے وہ سب کچھ انڈیا کو بیچ رہا ہے ان لوگوں کو پتہ ہے کہ انڈیا ہمارا ہے تو ہم انڈیا نام رکھیں دونوں نے بہت اچھا نام رکھا ہے ہم بہت سارانہ کرتے ہوں شیش کا اچھا یہ بتائیے منیپور میں ڈبل انجن سرکار ہے بی جے پی کی اور منیپور قریب اسی دنوں سے جل رہا ہے اور پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں دو مہیلاؤں کو نروست کر بقاعدہ پریڈ کروایا گیا اور اس کے ساتھ گینگ ریپ کی بھی گھٹنا ہے جس کے بعد پردان منطلی نریندر موڈی نے اپنی چھپی توڑی جبکہ لگ بھگ ان ناسی دنوں سے پردان منطلی نریندر موڈی نے کچھ بھی نہیں کہا تھا نہ منیپور قریب وائلنس پہ کہا تھا نہ وہاں پہ جا کر ایک شبد انہوں نے کہا تھا اور نہ ہی وہاں پر جانے کا ان کو موقع ملا تھا نہ ہی وہ وہاں پر گئے تھے تو آپ اس پر کہیں گے اور اس کو آپ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں دیکھئے ہمارے نریندر موڈی جی ہم ان کا بہت ریسپیٹ کرتے ہیں عجت کرتے ہیں اس لئے کہ ہمارے دیش کے وہ پردان منطلی ہیں اور ہر ناغرک کا جمعوری بنتا ہے کہ ان کا ریسپیٹ کرے لیکن ان کو تو ہمیشہ ایک ہی بات آتا ہے جب وہ میڈیا میں آتے ہیں من کی بات ان کو من کی بات کرنے سے فرصت کہاں ہے جب من کی بات کرنے کا فرصت نہیں ہے تو دیش کے بارے میں کیا بات کریں گے دیش کے بارے میں وہی بات کریں گے نا جو دیش کے بارے میں کچھ سوچتا ہے ان کو تو سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ ہم آج اٹلی چلے جائے جاپان چلے جائے امریکہ چلے جائے سعودی چلے جائے ان کو تو گھورنے کا سوق ہے اس کو پرہن منطلی بننے کا سوق پڑی ہے اچھا یہ بتائیے کہ دوہزار چوبیس کا لوگ سبہ چناؤ ہونے والا ہے اور ممتہ بنجد جی خود انڈیا نام کے الائنس میں شامل ہے اور جس طرح سے آپ دیکھیں تو دوہزار اکیس کے ویدھان سبہ چناؤ میں پشیم منگال کی اگر بات کرے تو پشیم منگال میں بی جے پی کی سیٹیں کافی بڑھی ہیں پنچائت چناؤ میں بھی بی جے پی کی سیٹیں کافی بڑھی ہیں پہلے سے تو کیا لگتا ہے کہ دوہزار چوبیس کا لوگ سبہ چناؤ میں بی جے پی کی سیٹیں بڑھیں گی یا پھر ٹی ایم سی اپنا دب دبہ برقرار رکھیں ٹی ایم سی کا تو اپنا دب دبہ برقرار ہمیسا ہی رہے گا آپ جو بڑھنے کی بات بولی آپ سایت کبھی محمدتی کو جلتے ہوئے نہیں دیکھا محمدتی جب کبھی جلتا ہے تو تیزی سے جلتا ہے تو سمجھے یہ کہ وہ بھاک رہا ہے جب محمدتی تیزی رفتار پکڑے گا اچانک وہ ڈرو ہو جائے تو بی جے پی ایک محمدتی کے طرح ہے وہ جلا بہت جوڑ سے لیکن بھوتے گا بھی وہ جوڑ سے وارسٹ کے لوگ جتنے ہیں ہم تو وارسٹ کے صرف نہیں کہیں گے وارسٹ کے تو ہمارے کونسلر صاحبار جتنے ہیں سناح حمد محترمہ تو ان لوگوں کا تو ورک بہت اچھا ہے اور بہت اچھے ڈھنگ سے مطلب اپنے وارٹ پر کام کر رہی ہیں اور لوگوں سے بہت خوش بھی ہے اور ان لوگوں کا تو دور کی بات ہے جنتا ان کے ساتھ میں اتنا گھل مل کر کے رہتی ہے کہ وہ جہے جہاں وہ ادھر موک کر سکتی ہے لیکن جنتا کا پورا رجحان یہ ہے کہ انڈیا ہی سرکار رہے تو بہتر ہے ممتہ بنر جی کا پھول سپورٹ ممتہ بنر جی کے ساتھ میں پھول پبلک کا سپورٹ ہے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تھے ورڈ نمبر باسٹ سے تعلق رکھتے ہیں کولکاتا سے اور ٹی ایم سی کے سمرتک ہیں محمد سحیل حسین تو انہوں نے کہا کہ اس بات جو لوگ سوا چناؤ ہوگا اس میں انڈیا نہیں بلکہ انڈیا نام کا جو الائنس بنا ہے جس میں ابھی تک 26 دل شامل ہو چکے ہیں جس میں ممتہ بنر جی بھی شامل ہیں وہ ہی جیتے گی کیونکہ یہ تمام نیتہ جنتہ کے مول مدوں کو اٹھاتے ہیں اور اسی پر اصلی لڑائی ہوگی آپ بھی بنے رہیے لائیو انڈیا نیوز کے ساتھ دیجے ہمیں اجازت شکریہ